اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن صباح بزار یزید بن حارون حشام بن حسان محمد بن سیرین حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی حاکم وغیرہ کی مجلس میں محبوس ہو کر یا دیدہ ہو دانستہ جھوٹی خسم کھا لے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے محمد بن عیسی حناد بن سری ابو معاویہ عمش شقیق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال مارنے کی غرض سے قسم کھائے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس پر غزبناک ہوگا عشعص نے کہا واللہ آپ نے یہ حدیث میرے قضیہ کے سلسلہ میں ارشاد فرمائی تھی صورت یہ تھی کہ میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین مشترک تھی لیکن اس نے اس اشتراک سے انکار کر دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے میں نے ارز کیا نہیں آپ نے اس یہودی سے فرمایا تو قسم کھا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تو یہ میرا سارا مال ہڑپ کر جائے گا تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ جو لوگ اللہ کے نام پر تھوڑے مال یعنی دنیا کے حصول کی خاطر قسم جھوٹی کاتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں محمود بن خالد فریابی حارس بن سلیمان کردوس حضرت عشعس بن قیس سے روایت ہے کہ قبیلہ کندہ اور حضرہ موت کے رہنے والے دو شخصوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسی زمین کے متعلق جھگڑا کیا جو یمن میں تھی حضرمی شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ زمین میری ہے اس کے باپ نے مجھ سے زبردستی چھین لی تھی اب وہ زمین اس کے پاس ہے آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے اس نے کہا نہیں لیکن وہ قسم کھائے اس طور پر کہ واللہ میں نہیں جانتا کہ یہ زمین اس کی ہے اور یہ کہ اس سے میرے باپ نے غسب کر لی تھی یہ سن کر کندی شخص قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال مارے گا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے کندی شخص نے جب یہ وعید سنی تو بولا یہ زمین واقعاتاً اسی کی ہے حناد بن سری ابو احوص سماک القماہ بن وائل حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک حضرمی اور ایک کندی شخص آیا حضرمی نے کہا یا رسول اللہ اس نے مجھ سے میری زمین چھین لی ہے جو میرے باپ کی تھی کندہ نے کہا وہ زمین میری ہے وہ میرے قبضہ میں ہے اور میں ہی اس میں کاشت کرتا ہوں اس زمین میں اس کا کوئی حق نہیں ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرمی سے پوچھا کہ کیا تیرا کوئی گواہ ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تو پھر تیرے واسطے اس کی قسم ہے حضرمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فاجر شخص ہے اس کو جھوٹی قسم کھانے میں کوئی باک نہیں ہے وہ کسی بات سے پرہیز نہیں کرتا آپ نے فرمایا اب تیرے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہہ تو اس سے قسم لے یعنی تو اس سے صرف قسم ہی لے سکتا ہے اگرچہ فاجر ہی کیوں نہ ہو یہ سن کر کندی شخص قسم کھانے کے لیے چلا جب اس نے پیٹھ پھیر لی تو آپ نے فرمایا دیکھ جو شخص کسی کا مال ہڑپنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہوگا اور وہ اس پر نگاہ نہ فرمائے گا عثمان بن ابی شعباہ ابن نومیر حاشم بن حاشم عبداللہ بن نستاس آل کسیر بن سلط حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا یا یہ کہا کہ اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی حسن بن علی عبدالرزاق معمر زہری حمید بن عبدالرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھائی اور اپنی قسم میں یوں کہا کہ میں لات ایک بت کا نام کی قسم کھاتا ہوں تو اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہ کر تجدید ایمان کر لے اور جس نے اپنے ساتھی سے یوں کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی چیز اللہ کے راستہ میں صدقہ کرے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے عبید اللہ بن معاز عوف محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے باپوں ماں اور بتوں کی قسم مت کھاؤ بلکہ اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم مت کھاؤ اور اللہ کی قسم بھی صرف اس صورت میں کھاؤ جبکہ تم سچے ہو احمد بن یونس زہیر عبید اللہ بن عمر نافع ابن عمر حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اس حال میں کہ وہ عمر ایک کافلہ ہمیں تھے اور پرانی عادت کے مطابق آباؤ اجداد کی خسم کھا رہے تھے آپ نے فرمایا اللہ تعالی تم کو آباؤ اجداد کی خسم کھانے سے منع فرمایا ہے اور اگر کسی وجہ سے قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کی خسم کھاؤ یا پھر خاموش رہو احمد بن حنبل عبد الرزاق معمر زہری سالم حضرت عمر سے یہی حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ مروی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ پھر زندگی بھر میں نے غیر اللہ کی خسم نہ کھائی نہ اصالتاً اور نہ حکایت محمد بن علی عدریس حضرت سعید بن عبی عبید سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو سنا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں قسم ہے قعبہ کی یعنی وہ قعبہ کی قسم کھا رہا تھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا سلیمان بن داوود اسماعیل بن جعفر ابو سہیل نافع بن مالک عامر حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ایک عرافی کے قصہ میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کے باپ کی اس نے مراد پائی اگر یہ سچا ہے تو جنت میں داخل ہوگا قسم اس کے باپ کی اگر یہ سچا ہے احمد بن یونس زہیر ولید بن سعلباہ ابن بریداہ حضرت بریداہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لفظ امانت کی خسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے عمرو بن عوف مسدد حشیم عباد بن ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری قسم کا اعتبار اس چیز پر ہے جس پر تیرا ساتھی تیری تصدیق کرے مسدد نے بسیغا اخبار عبداللہ بن عبیس وآلہ سے روایت کی ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ عباد بن عبیس وآلہ اور عبداللہ بن عبیس وآلہ ایک ایک ہی شخص کے دو نام ہیں عمرو بن محمد ابو احمد اسرائیل ابراہیم بن عبدال اعلیٰ حضرت سوید بن حنزلہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کے ارادہ سے نکلے ہمارے ساتھ وائل بن حجر بھی تھے راستے میں ان کے ایک شخص نے ان کو روک لیا پس لوگوں نے جھوٹی قسم کھانے کو برا جانا لیکن میں نے قسم کھا لی کہ یہ میرے بھائی ہیں تو اس نے ان کو چھوڑ دیا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو میں نے سارا واقعہ آپ کو گوش گزار کیا اور عرض کیا کہ میرے ساتھیوں نے جھوٹی قسم کو برا تصور کرتے ہوئے قسم نہ کھائی لیکن میں نے قسم کھا لی کہ یہ میرے بھائی ہیں حالانکہ نسب کے لحاظ سے یہ میرے بھائی نہیں ہیں آپ نے فرمایا تُو تُو سچ ہی کہا ہے کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے ابو توبہ ربیع بن نافع معاویہ بن سلام یحییہ بن ابی کسیر حضرت ثابت بن زحاق سے روایت ہے کہ انہوں نے رزوان نامی درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیعت کی تھی آپ نے فرمایا جو شخص قسم کھائے اسلام کے سوا کسی دین میں داخل ہونے کی اور وہ جھوٹا ہو تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا اس نے کہا مثلا کسی نے کہا اگر میں یہ کام کروں تو یہودی ہوں اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہو تو وہ یہودی ہی ہوگا اور جو شخص جس چیز کے ذریعہ خود کشی کرے گا تو آخرت میں اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا اور کسی شخص پر وہ نظر لازم نہیں آتی جو اس کے اختیار میں نہ ہو مثلا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی بیوی کو تلاق دینے کی نظر مان لے احمد بن حنبل زید بن حباب حسین ابن واقد عبداللہ بن بریدہ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھائے اور یوں کہے کہ اگر میں اس طرح کا کام کروں تو میں اسلام سے بری ہوں اور وہ جھوٹا ہو تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے کہا یعنی اسلام سے نکل جائے گا اور اگر وہ سچا ہے تو بھی اسلام میں سلامتی کے ساتھ داخل نہ ہو سکے گا یعنی گناہ ضرور ملے گا محمد بن عیسی یحیی بن علی محمد بن یحیی حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو دیکھا اسی طرح مروی ہے احمد بن حنبل سفیان عیوب نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جس نے کسی کام پر قسم کھائی پھر کہا انشاء اللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا تو اس نے استثناء کیا محمد بن عیسی مسدد عبدالوارس عیوب نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو شخص قسم کھائے اور پھر استثناء کر دے یعنی انشاء اللہ کہہ دے تو وہ چاہے تو قسم کو پورا کرے اور چاہے نہ کرے تو وہ حانس نہ ہوگا عبداللہ بن محمد ابن مبارک موسیٰ بن اقباہ سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یوں قسم کھایا کرتے تھے لا ومقلب القلوب نہیں قسم ہے ومقلب القلوب کی احمد بن حنبل وقیع اقریما بن عمار عاصم بن شمیخ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قسم میں تعقید پیش نظر ہوتی تو یوں قسم کھاتے نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضاہ میں ابو القاسم کی جان ہے محمد بن عبد العزیز بن ابی رزماح زید بن ابی حباب محمد بن حلال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قسم کھاتے تو فرماتے لا وآست عبد عبد رحمان بن عیاش عصود بن عبد اللہ حضرت عاصم بن لقیت سے روایت ہے کہ لقیت بن عاصم نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے لقیت کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے راضی نے حدیث ذکر کی اس میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے معبود کی خسم سلیمان بن حرب حماد غیلان جریر حضرت ابو بردہ کے والد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں کسی بات پر قسم کھاؤں اور بھلائی اس کے خلاف ہو تو انشاء اللہ میں اپنی قسم توڑ دوں گا اور جس میں بھلائی تھی اس کو اختیار کروں گا محمد بن صباح بزار حشیم یونس منصور حسن عبد الرحمن بن سمراہ حضرت عبداللہ بن سمراہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن سمراہ جب تو کسی بات پر قسم کھا لے اور بھلائی اس کے خلاف ہو تو اس بھلائی کو اختیار کر لو اور اپنی قسم کا کفارہ دو رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے امام احمد بن حمبل سے سنا وہ قسم توڑنے سے قبل کفارہ ادا کرنے کو جائز سمجھتے تھے یحیی بن خلف عبدالعلا سعید قطاداہ حسن حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح مروی ہے اس میں یوں ہے کہ پہلے تو کفارہ ادا کرے پھر اس بھلائی کو اختیار کر ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابو موسی عشعری عدی بن حاتم اور ابو حریرہ کی روایات جو اس موضوع پر ہیں ان میں سے تو بعض میں کفارا قبل الحنس ہے اور بعض میں حنس قبل کفارا ہے احمد بن حنبل سفیان زہری عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ آپ پر قسم کھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم مت کھا محمد بن یحیہ بن فارس عبد الرزاق ابن یحیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں نے ایک خواب دیکھا ہے رات میں پھر اس نے وہ خواب بیان کیا تو ابو بکر صدیق نے اس کی تعبیر بتائی آپ نے فرمایا تم نے کچھ صحی کہا اور کچھ غلط انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر قسم کھاتا ہوں فدا ہوں آپ پر میرے ماں باپ آپ مجھے بتا دی جئے کہ میں نے کیا غلطی کی آپ نے ان سے فرمایا قسم مت کھا محمد بن یاہیہ محمد بن کسیر سلمان بن کسیر زہری عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک دوسری سند کے ساتھ یہی واقعہ مردی ہے اس میں قسم کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ اضافہ ہے کہ آپ نے ان کی غلطی نہیں بتائی نہ بتانے میں کوئی مسلحت ہوگی موسیٰ بن اسماعیل حماد حتا بن سائب ابو یحیی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ دو شخصوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جھگڑا کیا آپ نے مدعی سے گواہ مانگا لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہ تھا تو آپ نے مدعی علیہ سے قسم طلب کی اس نے قسم کھائی اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ مدعی 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 امہ امہ حبیب بنت زعیب بن قیس حضرت امہ حبیب بنت زعیب سے روایت ہے کہ قبیلہ مزن کے بنی اسلم کے ایک شخص کے نکاح میں تھی پھر انہوں نے زوجاہ رسول حضرت صفیہ کے بھتیجہ سے نکاح کیا ابن حرملاہ نے کہا کہ ہم کو اب حبیب نے ایک ساع دیا اور نقل کیا اپنے دوسرے شوہر حضرت صفیہ کے بھتیجہ سے اور انہوں نے نقل کیا حضرت صفیہ سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ساع انس ابن یاز نے کہا کہ میں نے اس کا اندازہ کیا تو وہ عشام بن عبد المالک کے مد سے دھائی مد تھا یہی حجازی ساع کہلاتا ہے اور تمام کفارات دو صدقات میں یہی معتبر ہے مسدد یحیی حجاج یحیی بن ابی کسیر حلال بن ابی میموناہ عطا بن یسار حضرت معاویہ بن حکم سلامی سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک لونڈی ہے جس کو میں نے خوب مارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو مارنے کی بات بہت ناغوار گزری تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو کیا میں اس کو آزاد کر دوں آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آ پس میں اس کو آپ کی خدمت میں لے آیا آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے اس نے کہا آسمان پر پھر پوچھا میں کون ہوں اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا تو اس کو آزاد کر دے یہ مومنہ ہے موسیٰ بن اسماعیل حمد محمد بن عمر ابی سلمہ حضرت شرید سے روایت ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو وسیعت کی تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کی طرف سے ایک مومن باندی کو آزاد کریں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں نے ایک مومن لونڈی آزاد کرنے کی وسیعت کی تھی لیکن میرے پاس نوباہ کی رہنے والی ایک کالی لونڈی ہے پھر بیان کیا سابقا حدیث کی مانند ابو داود فرماتے ہیں کہ خالد بن عبداللہ نے اس روایت کو شرید کے بغیر مرسل روایت کیا ہے عثمان بن ابی شیباہ جریر منصور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ و مالک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی عطاعت کی نظر کرے تو اس کو چاہیے کہ عطاعت کرے اور جو شخص گناہ کی نظر مانے تو وہ گناہ نہ کرے موسیٰ بن اسماعیل وہیب ایوب اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہم لوگوں میں خطبہ فرما رہے تھے اتنے میں آپ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو دھوپ میں کھڑا ہوا تھا آپ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو اسرائیل ہے اس نے یہ نظر کی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں اور نہ سایہ اور نہ بولے گا اور روزہ رکھے گا آپ نے فرمایا اس سے کہو کہ کلام کرے اور سایہ ہمیں آئے اور بیٹھے اور اپنے روزہ کو پورا کرے اسماعیل بن ابراہیم ابو معمر عبداللہ بن مبارک یونس زہری ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا گناہ میں نظر کا پورا کرنا جائز نہیں اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا ہے ابو دعوود فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن شبو ویح سے سنا وہ کہتے تھے کہ ابن مبارک نے فرمایا اس حدیث میں یعنی ابو سلمہ والی حدیث میں پس اس سے معلوم ہوا کہ ابو سلمہ نے زہری سے نہیں سنا ابو دعوود فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اس حدیث کو ہمارے سامنے کر دیا ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ کے نزدیک اس حدیث کا خراب ہو جانا صحیح ہے اور کہا کہ ابن ابی عویس کے علاوہ کسی اور نے بھی اسے روایت کیا ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں ایوب بن سلیمان بن بلال نے اسے روایت کیا ہے احمد بن محمد ایوب بن سلیمان ابو بکر بن ابی اویس سلیمان بن بلال ابن عطیق موسیٰ بن اقباہ ابن شہاب سلیمان بن ارقم یحییٰ بن ابی کسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ میں نظر کا پورا کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا ہے احمد بن محمد نے فرمایا اس حدیث کی یعنی علی بن مبارک کی حدیث کی اصل سند یوں ہے یحییٰ ابن کسیر محمد بن زبیر ان کے والد عمران بن حسین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد کی مراد یہ ہے اس حدیث میں سلیمان بن ارقم سے وہم ہوا ہے اور ان سے زہری نے حاصل کر کے اس کو مرسلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دیا مسدد یحییٰ بن سعید یحییٰ بن سعید عبداللہ بن زحر ابو سعید حضرت عقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بہن کے متعلق دریافت کیا جنہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ ننگے سر ننگے پاؤں پیدل حج کا سفر کریں گے تو رسول اللہ صد اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو یہ حکم کرو کہ وہ اپنا سر ڈھانپیں اور سوار ہوں اور تین روزے رکھ لیں مخلد بن خالد عبد الرزاق ابن جریج سعید بن ابی ایوب یزید بن ابی حبیب ابو خیر اقباہ بن عامر جہنی سے روایت ہے کہ ان کی بہن نے یہ منت مانی تھی کہ وہ پیدل بیت اللہ کا سفر کریں گی پس انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مسئلہ دریافت کروں پس میں نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ پیدل چلے اور جب تھک جائے تو سوار ہو مسلم بن ابراہیم ہشام قطاداہ اکریماہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ اقباہ بن عامر کی بہن نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی نظر سے بے نیاز ہے اس سے کہو کہ وہ سوار ہو جائے ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اسے سعید بن ابی عروباہ نے اور اسی طرح خالد نے واسطہ اکریمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے محمد بن مسنہ ابو ولید حمام قطاداہ اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عنہ سے روایت ہے کہ اقباہ بن عامر کی بہن نے پیت اللہ کا سفر کرنے کی نظر مانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم فرمایا کہ وہ سوار ہو اور حدی زباہ کرے حجاج بن ابی یعقوب ابو نظر شریک محمد بن عبد رحمان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میری بہن نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تیری بہن کو اس مشقت پر کچھ ثواب نہ دے گا لہذا اس کو چاہیے کہ وہ سواری پر جا کر حج کرے اور اپنی قسم کا کفاراہ ادا کرے مسدد یحییہ حمید ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان پر سہارا دے کر چل رہا ہے آپ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو پتاہ چلا کہ اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی تو اس سے بے پرواہ ہے کہ یہ اپنی جان کو تکلیف میں مبتلا کر اور آپ نے اس کو سوار ہونے کا حکم فرمایا موسیٰ بن اسماعیل حماد حبیب عطا بن عبی رباح حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی آپ کے بیئے مکہ فتاح فرما دے تو میں بیت المقدس میں جا کر دو رقت نماز پڑھوں گا آپ نے فرمایا اسی جگہ پڑھ لے یعنی یہیں مسجد حرام میں پڑھ لے کیونکہ یہ اس سے افضل بھی ہے اور آسان بھی اس نے دوبارہ مرتباہ اپنے سوال کو دہرایا آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ یہیں پڑھ لے اس نے تیسری مرتبہ پھر وہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا اب تجھے اختیار ہے مقلد بن خالد ابو عاصم عباس روح ابن جریج یونس بن حکم بن عبی صفیان حضرت عمر بن عبد رحمان بن عوف نے چند صحابہ سے اسی کو سنا ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر یہیں مسجد حرام میں نماز پڑھ لینا تو یہ تیری نماز بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے کافی ہو جاتی یعنی تجھے بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہ رہتی ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو انساری نے ابن جریج سے روایت کیا تو کہا جعفر بن عمر اور کہا عمر بن حیی اور کہا کہ انہوں نے بواستہ عبد الرحمن بن عوف چند صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے روایت کیا ہے قع نبی مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عباد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ مسئلہ دریافت کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان پر ایک نظر واجب تھی جس کو وہ پورا نہ کر سکیں آپ نے فرمایا ان کی طرف سے تم پورا کرو حمرو بن عون حشیم عبی بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے سمندر کا سفر کرتے ہوئے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالی اس کو صحیح و سالم پہنچا دے گا تو وہ ایک ماہ کے روزے رکھے گی اللہ نے اسے صحیح و سالم پہنچا دیا لیکن وہ روزے رکھنے سے قبل ہی انتقال کر گئی پس اس کی بیٹی یا بہن رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم کے پاس آئی اور مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اس کو اس کی طرف سے روزے رکھنے کا حکم فرمایا احمد بن یونس زہیر عبداللہ بن عطا عبداللہ بن بریدہ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو ایک باندی صدقہ کی تھی اور اب ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ترکاہ میں وہی باندی چھوڑی آپ نے فرمایا تجھے سواب حاصل ہو گیا اور اب وہ باندی تجھ کو میرا آس میں مل گئی ہے وہ عورت بولی میری ماں پر ایک ماہ کے روز واجب تھے اور اب ان کو انتقال ہو چکا ہے اب میں ان کا کیا کروں راوی نے حدیث عمر کی طرح روایت کیا یعنی جو جواب پہلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ اب اپنی ماں کی طرف سے تو روزے رکھ مسدد حارس بن عبید عبید اللہ بن اخنس عمر بن شعیب حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس ایک عورت آئی اور بولی یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ جب آپ جہاد سے واپس تشریف لائیں گے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی آپ نے فرمایا تو اپنی نظر پوری کر پھر اس نے عرض کیا کہ میں نے فلان جگاہ پر جہاں زمانہ جاہلیت میں لوگ جانور زباہ کیا کرتے تھے قربانی کروں گی آپ نے پوچھا کہ کیا تو بت کے لئے قربانی کرے گی اس نے کہا نہیں آپ نے پھر دریافت فرمایا کیا غیر اللہ کے لئے قربانی کرے گی اس نے کہا نہیں تب آپ نے فرمایا پھر تو اپنی نظر پوری کر داوود بن رشید شعیب بن اسحاق یحییٰ بن ابو کثیر ابو قلاباہ حضرت ثابت بن زحاق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے یہ نظر مانی کہ وہ مقام بوانا ہمیں ایک اونٹ زباہ کرے گا وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بوانا ہمیں ایک اونٹ زباہ کرنے کی نظر مانی ہے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا بوانا ہمیں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی وہاں پوجا کی جاتی تھی صحابہ نے عرض کیا نہیں پھر آپ نے پوچھا کیا وہاں کفار کا کوئی میلا لگتا ہے حرض کیا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تو اپنی نظر پوری کر کیونکہ گناہ میں نظر کا پورا کرنا جائز نہیں ہے اور اس چیز میں نظر لازم نہیں آتی جس میں انسان کا کوئی اختیار نہ ہو سلیمان بن حرب محمد بن عیسی حمد ایوب ابو قلاباہ ابی محلب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ عضبہ بنی اقیل میں سے ایک شخص کی اونٹنی تھی اور یہ اونٹنی ان جانوروں میں سے تھی جو انتظام کی غرض سے حاجیوں کے آگے جاتی تھی پھر وہ شخص یعنی عضبہ کا مالک جنگ میں قیدی بنا لیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے پاندھ کر لیا گیا اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے جس پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی وہ شخص بولا اے محمد تم مجھ کو کس جرم میں پکڑتے ہو اور اس جانور کو جو حاجیوں کے آگے جاتا ہے آپ نے فرمایا ہم تجھ کو تیرے حلیف قبیلہ سقیف کے جرم میں پکڑتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ قبیلہ سقیف نے اصحاب رسول میں سے دو شخصوں کو قید کیا ہوا تھا اس نے دورانے گفتگو یہ بھی کہا کہ میں تو مسلمان ہوں یا یہ کہا کہ اب میں اسلام لے آیا ہوں لیکن آپ آگے بڑھ گئے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ حدیث کا یہ ٹکڑا کہ آپ آگے بڑھ گئے میں نے محمد بن عیسیٰ سے سمجھا ہے سلمان بن حرب سے نہیں جب آپ آگے بڑھ گئے تو اس شخص نے آپ کو پکارا اے محمد اے محمد عمران کہتے ہیں کہ آپ بڑے رحم دل اور نرم نزاج تھے آپ اس کی آواز سن کر اس کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کیا بات ہے بولا میں مسلمان ہوں آپ نے فرمایا اگر تو یہی بات اس وقت کہتا جب تو اپنے اختیار میں تھا یعنی گرفتار نہ ہوا تھا تو بلا شباہ تو نے پوری کامیابی حاصل کر لی تھی ابو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ میں پھر حدیث سلمان کی طرف لوٹتا ہوں وہ شخص بولا اے محمد میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائیے میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلائیے آپ نے فرمایا یہی تیرا مقصد تھا یا یہ فرمایا کہ یہی اس کا مقصد تھا راوی کہتے ہیں کہ ان دو شخصوں کے بدلہ ہمیں جو بنی سقیف کی قید میں تھے اپنی سواری کے لئے رکھ لی پھر مشرقین نے مدینہ کے جانوروں پر ڈاکا ڈالا اور عزبا کو لے گئے اور جاتے جاتے ایک مسلمان عورت کو بھی اٹھا دے گئے جب رات ہوتی تو وہ اپنے اونٹوں کو آرام کے لئے میدان میں چھوڑ دیتے ایک رات جب وہ سب گہری نیند سو گئے تو وہ مسلمان عورت اٹھی تاکہ چپکے سے کسی اونٹ پر سوار ہو کر بھاگ نکلے پھر وہ جس اونٹ پر بھی ہاتھ رکھتی تو وہ آواز نکالتا یہاں تک کہ وہ عزبا کے پاس آئی تو دیکھا کہ وہ نہایت شریف اور سواری میں ماہر اونٹنی ہے تو وہ اس پر سوار ہو گئی پھر اس نے اللہ سے یہ منت مانی کہ اگر اس نے اس کو مشرقین سے نجات دے دی تو وہ اس اونٹنی کو قربان کر دے گی جب وہ مدینہ پہنچی تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی اونٹنی ہے آپ کو اس کی خبر کی گئی تو آپ نے اس کو بلا بھیجا وہ آئی اور بتایا کہ میں نے اس اونٹنی کو زباح کرنے کی نظر مانی ہے آپ نے فرمایا تُو نے اس اونٹنی کو برا بدلا دینا چاہا اگر اللہ نے تجھ کو اس اونٹنی کی پشت پر نجات بکشی تو کیا اس کا بدلا یہی ہے کہ اس کو زباح کر ڈالے فرمایا اس نظر کا پورا کرنا جائز نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو یا ایسی نظر ہو جو آدمی کے اختیار میں نہ ہو ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ عورت حضرت ابو زر کی بیوی تھی سلیمان بن داوود بن سراح ابن وحب یونس ابن شہاب عبد رحمان بن عبداللہ بن قعب بن مالک عبداللہ بن قعب بن مالک حضرت قعب بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنا تمام مال کو اللہ رسول کے لیے صدقہ کر کے اس سے الگ ہو جاؤں آپ نے فرمایا کچھ مال اپنے لیے بھی رکھو کیونکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے میرا جو حصہ خیبر میں ہے وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں محمد بن یاہیہ حسن بن ربیع عدریس ابن اسحاق عبد الرحمن بن عبید اللہ بن قعب حضرت قعب بن مالک سے اسی قصہ میں ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ سے میری توبہ یہ ہوگی کہ میں اپنے تمام مال سے الگ ہو جاؤں اور اس تمام مال کو اللہ رسول کے لیے صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا ایسا مت کرو میں نے عرض کیا اچھا تو پھر آدھا مال صدقہ کروں آپ نے فرمایا ایسا بھی مت کرو میں نے پھر عرض کیا تو پھر میں تہائی مال صدقہ کیے دیتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے پس میں نے خیبر والا حصہ اپنے لیے رکھ لیا اور باقی تمام مال صدقہ کر دیا نسجد حرام میں اعتقاف کروں گا آپ نے فرمایا تو پھر اپنی منت پوری کرو حارون بن عباد ابو بکر ابن عباس محمد مغیراہ قعب بن القماہ ابی خیر اقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر کا کفاراہ وہی ہے جو قسم کا ہے محمد بن عوف سعید بن حکم یحیی ابن ایوب قعب بن القماہ ابن شیمہ ساہ حضرت اقباہ بن عامر سے ایک دوسری سند کے ساتھ اسی طرح مردی ہے حمید بن مسعدہ حسان ابراہیم حضرت عطان یمین لغو کی تعریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی ہے وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یمین لغو آدمی کا وہ کلام ہے جو وہ اپنے گھر میں تکیہ کلام کے طور پر بولتا رہتا ہے مثلا ہاں واللہ نہیں بخدا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابراہیم سنار کو ابو مسلم نے فرندس میں قتل کیا تھا اور ابراہیم کی حالت یہ تھی کہ اگر ہتھوڑی پکڑی ہوئی ہے اور ازان کی آواز آگئی تو مارنے سے پہلے اسے چھوڑ دیتے تھے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو داود بن ابی فرات نے ابراہیم سے حضرت عائشہ پر موقوف کیا ہے اسی طرح زہری عبد المالک بن ابی سلمان اور مالک بن مغول ان سب حضرات نے عطا کی سند سے حضرت عائشہ پر موقوف کیا ہے مؤمل بن ہشام اسماعیل جریری عثمان ابی سلیل حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سے روایت ہے ہمارے گھر چند مہمان آئے ابو بکر رات کو حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں جایا کرتے تھے تو وہ ہم سے کہہ گئے کہ میں تو مہمان کے فارغ ہونے کے بعد آؤں گا یعنی تم انہیں کھانا وغیرہ کھلا دینا میرا انتظار نہ کرنا سو عبد الرحمن کھانا لے کر آئے لیکن مہمان نے کہا کہ ہم تو ابو بکر کے آنے سے پہلے نہ کھائیں گے پھر ابو بکر آئے اور مہمان کے متعلق دریافت کیا کہ کیا تم نے انہیں کھانا کھلا دیا میں نے اٹھز کیا میں تو کھانا لے کر گیا تھا لیکن انہوں نے آپ کے بغیر کھانے سے انکار کر دیا مہمان ابو بکر نے کہا ایسی بری رات میں نے کبھی نہ دیکھی تھی پھر فرمایا کھانا لاؤ جب کھانا آ گیا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کر دیا اور مہمانوں نے بھی شروع کیا عبد رحمان کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ صباح کو جا کر ابو بکر نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا تم بڑے نیک اور راست باز ہو ابن مسنہ سالم بن نوح عبد العلا جریری حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سے اسی طرح مروی ہے اس حدیث میں سالم کے واسطہ سے یہ اضافہ ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ ابو بکر نے اس قسم کا کفارہ دیا یا نہیں محمد بن منحال یزید بن زریع حبیب عمر بن شعیب سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ انسار میں دو بھائی تھے جن کے درمیان تقسیم میراس کا مسئلہ تھا جب ایک بھائی جن نے دوسرے بھائی سے تقسیم کرنے کو کہا تو اس نے جواب دیا کہ اگر تو نے مجھ سے دوبارہ میراس تقسیم کرنے کو کہا تو میرا تمام مال کعبہ کے لئے وقف ہے حضرت عمر نے اس سے فرمایا کعبہ تیرے مال کا محتاج نہیں ہے اپنی قسم کا کفارہ دے اور اپنے بھائی سے تقسیم میراس کی بات کر کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی میں تجھ پر نا قسم کا پورا کرنا واجب ہے اور نہ ہی نظر کا اور نہ ہی نظر و قسم ایسی چیز میں معتبر ہے جس پر اختیار نہیں قطعبہ بن سعید شریک سماک حضرت اقریمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا واللہ میں قریش سے جہاد کروں گا واللہ میں قریش سے جہاد کروں گا اس کے بعد آپ نے فرمایا انشاء اللہ ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس روایت کو بہت سے حضرات نے بواستہ شریک بسند سماک باروایت اقریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مسندن روایت کیا ہے محمد بن علا بن بشر مسعر بن سماک حضرت اکریمہ سے مرفوعا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ میں قریش سے جہاد کروں گا پھر فرمایا انشاء اللہ پھر فرمایا میں قریش سے جہاد کروں گا انشاء اللہ تعالی پھر فرمایا میں قریش سے جہاد کروں گا اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا انشاء اللہ ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ولید بن مسلم نے باباستہ شریک اس روایت میں یہ زیادتی کی ہے کہ پھر آپ نے ان سے جہاد نہیں کیا منظر بن ولید عبداللہ بن بکر عبید اللہ بن اخنس حضرت عمرو بن شعیب ان کے والد ان کے دادا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو چیز انسان کے اختیار میں نہ ہو یا اللہ کی نافرمانی ہو یا رشتہ کو توڑنے والی ہو ایسی چیز میں نہ نظر ہے اور نہ قسم اور جو شخص قسم خالے پھر اس کے خلاف میں بھلائی نظر آئے تو اس قسم کو چھوڑ کر بھلائی کو اختیار کر لینا چاہیے کیونکہ ایسی قسم کا چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے جعفر بن مسافر ابن ابی فدیک طلحاہ بن یحیہ عبداللہ بن سعد بن ابی ہند بکیر بن عبداللہ بن اشج قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو شخص نظر مانے مگر اس کا نام نہ لے تو اس پر قسم والا کفارہ ہے اور جو شخص گناہ کے کام کی نظر مانے تو اس کا بھی وہی کفارہ ہے جو قسم کا ہے اور جو شخص ایسی نظر مانے جس کو پوری کرنے کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو بھی وہی کفارہ ہے جو جسم کا ہے اور جو شخص ایسی نظر مانے جسے پورا کر سکتا ہو تو ایسی نظر کو پورا کرنا چاہئے عبود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو وقیع اور دوسرے حضرات نے بواستا عبداللہ بن شعید ابن عباس پر موقوف روایت کیا ہے قسم اور نظر کا بیان ختم ہوا قسم باURE charge عباد اگے ابن اگر ی اگر اگر